ہمائمہ ملک کو مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کر لیا ہے ریڈ وائٹ اینڈ گرین کے ذریعے تقریباً تین سال بعد ادھاکارہ ہمائمہ ملک بڑے پردے پر ایکشن میں دکھائی دیں گی اور ممکنہ طور پر ان کے ساتھ آغا علی بھی فلم میں دکھائی دیں گے آغا علی نے اسٹاگرام سٹوری میں ہمائمہ ملک کو شان شاہد کی فلم میں ہیروائن کے طور پر کاسٹ کیے جانے کی خبر کا سکرین شورٹ شیئر کیا جسے ادھاکارہ نے بھی اپنی سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے ادھاکار کا شکریہ ادا کیا خبر کے مطابق شان شاہد نے ریڈ وائٹ اینڈ گرین کے لیے ہمائمہ ملک کو اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا تہام شائقین کے مطابق آغا علی کی جانب سے خبر کا سکرین شورٹ شیئر کیے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی فلم کی کاسٹ کا حصہ ہوں گے شان شاہد نے کچھ عرصہ قبل ایک شو بیس ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے ریڈ وائٹ اینڈ گرین نامی فلم کا سکرپٹ تیار کر لیا ہے اور جلد ہی اس کی شوٹنگ شروع کر دی جائے گی ادھاکار نے بتایا تھا کہ ریڈ وائٹ اینڈ گرین کی کہانی امریکی خوفیہ ادارے سی آئی اے کے ایجنٹ اور پاکستانی خوفیہ ادارے آئی ایس آئی کے ایجنٹ کے گرد گھومتی ہے تہام انہوں نے مزید کوئی وضاحت نہیں کی تھی ممکنہ طور پر فلم میں شان شاہد آئی اے سائی ایجنٹ کے گردار میں دکھائی دیں گے جبکہ ہمائمہ ملک بھی ان کی چال چلتی نظر آئیں گی تہام شان شاہد نے واضح نہیں کیا تھا کہ وہ بھی فلم کا حصہ ہوں گے یا نہیں اور اگر وہ فلم کی کاس میں شامل ہوں گے تو ان کا گردار کیا ہوگا شان شاہد آم طور پر ماضی میں بھی اپنی ہدایت کردہ فلموں میں اہم کرداروں میں دکھائی دیتے رہے ہیں